سلام علیکم guys this is Adnan Komer and welcome back to my channel آج کی ویڈیو جو ہے میری Excel کے حوالے سے ہے Excel کا بہت امپورنٹ فنکشن VLOOKUP جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا VLOOKUP کو یوز کیسے کرتے ہیں VLOOKUP کو یوز کرتے ہوگا کیا کیا جو ہے وہ پرلومز آتی ہیں ان کو ریزول کیسے کیا جا ستا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور امپورنٹ ٹپس جو VLOOKUP کے حوالے سے ہیں میں اس لیسن میں شیئر کروں گا تو میری ویڈیو کو اینٹر دیکھی گا اگر آپ کو پسند آئے ضرور لائک کرے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایک 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 ضرور دوبائی گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جب ہمیں دو کولم یا دو شیئر میں سے کوئی ڈیٹا کرنا ہو یا پک کرنا ہو ہمیں ایک شیٹ کے اندر دوسرے کولم سے ڈیٹا پک کرنا ہو تو ہم VLOOKUP کو یوز کرتے ہیں اور VLOOKUP یوز کرنے کے لیے ایک چیز منٹری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک یونیک ایڈنٹی ہو جس کی بنا پہ آپ دو دو جو ہے دو سپریٹ کولم کو یا دو سپریٹ شیٹ کو میچ کر سکے اور وہاں سے وہ ڈیٹا اٹھا سکے تو اس کے بعد میں اور ڈیٹیل میں جو ہم کریں گے تو آپ کو ڈازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ہم کرتے ہیں میچ کس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی دو شیٹ ہیں ایک نیم اور لوکیشن کے نام سے ایک شیٹ ہے جس کے اندر امپلائی کوڈ بھی دیا ہوا ہے اور دوسری شیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بونس کے نام سے ہے جس کے اندر امپلائی کوڈ کے ساتھ ہمیں بونس دیا ہوا ہے اچھا اس شیٹ کے اندر جو ہے مجھے بونس پک کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوا میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ ویلک اپ کر رہے ہیں تو ایک یونیک کولم ہونا ضروری ہے وہ یونیک کولم ان دونوں شیٹ کے اندر امپلائی کوڈ کا ہے یہاں بھی امپلائی کوڈ موجود ہے یہاں بھی امپلائی کوڈ موجود ہے آپ دے سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے ویلک اپ کا فارمولا لکھوں گا یہاں پہ پہلا سٹپ ویلک اپ کا فارمولا لکھ کے بریکٹ میں نے پرس کی ہے تو یہاں پہ ویلک اپ کا فارمولا انہوں نے پک کر لیا اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے جو ہے وہ جو جو ویلیو مجھے سرچ کرانی ہے جو امپلائی کوڈ سرچ کرانی ہے اس کا ایڈریس میں دوں گا اس کے لئے میں اس سیل پر جا کے کرسر کو پریس کر دوں گا تو آٹومیٹلی اے فور آ جائے گا میں اس کو ٹائپ بھی کر سکتا ہوں لیک اے فور آپ دے سکتے ہیں یہ کولم ہے یہ کولم ہے اور یہ رو ہے اے فور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بریکٹ کے رائٹ ہینڈ پہ جا کے کرک کیا اور اس جگہ کا ایڈریس دے دیا اس جگہ کا ایڈریس دیا اے فور آٹومیٹلی کلک ہو گیا اب آپ نے ہم نے کومہ بھی پریس کر دیا اب کومہ کے بعد جو ہے جو سیکنڈ چیز جو ہے وہ ٹیبل اے رہے جس ٹیبل سے آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے اس کا ایڈریس دینا ہے اس کی رینڈ سیلیک کرنے تو بہت ایسی طریقہ ہے آپ اس پہ دیکھے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈرائی کر کے نیچے تک لیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ بونس اے ٹو بی سکس لکھا وہا رہا ہے اس کو ہمیں پورا نیچے تک سیلیک کرنا ہے تاکہ ساری ویلی اس کے اندر آگا اب یہاں دے سکتے ہیں بونس شیٹ ہے اور یہ اے ٹو سے لے کے بی تھرٹی ٹو تک کا ڈیٹا ہمارا موجود ہے اس ٹیبل کے اندر تو ہم کیا کریں گے اب ہمیں ایک بہت اپنٹ چیز ہے جو اکثر لوگ میس کری آتے ہیں یہاں پہ اے فور کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ڈالر سائن آ جائے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈالر سائن آ گیا ڈالر سائن آینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس فارمولے کو نیچے کوپی پیسٹ ڈرائگ کروں تو وہ رینج جو ہے وہاں سے چینج جنا ہو یہ رینج فکس ہو جائے یہ ایڈرس فکس ہو جائے اس کو جو ہے جیسی میں جب ڈرائگ کروں گا نیچے اس کالوں کو یہاں بھی نیچے ڈرائگ کروں گا جب میں اس فارمولا کو پیسٹ کرنے کے لیے یہاں سے نیچے ڈرائگ کروں گا تو یہ رینج یہاں سے نہیں ہلے گی تو اس کا فائدہ ہی ہوتا اور یہاں اکثر سٹوڈن غلطی کر جاتے ہیں تو آپ اس کے بارے بڑا کیرفل لیں جب بھی آپ سیلیکٹ کریں تو F4 کی بورڈ سے ضرور پرس کر دیا اور مینوالی بھی آپ ڈالر کا سائن دیا ہوتا ہے شیفٹ کا بٹن اور فور کا بٹن ہے وہاں پرس کریں گا ڈالر کا سائن ہے وہاں سے آپ اس کو کر سکتے تھرڈ سٹیپ میں جو ہمیں جو ہمیں جو کالنم ہمیں پک کرنا ہے اس کا اس کی لوکیشن میش کرا رہے اس کے بعد شروع ہوتی یہاں پہ دوسرا کالنم ہے تو میں یہاں پہ جو آیا ہے وہ آپ کی دونوں کالنم جو اگر میش نہ کریں تو کیا دکھائے گا اگر ہمارے یونیک کالنم میش نہ ہو تو وہ فالس دکھائے یہاں ہمیشہ یاد رہی کہ یہاں فالس دکھائیں بارہ ہزار پانس سو کی ویلیو یہاں پہ کر لیے یہاں پہ ون ٹین پہ بارہ ہزار پانس سو 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 ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم یہ ڈالر کا سائن جو ہم نے لگا تھا یہ نہ لگا ہے تو یہ ہمارا فارمولا ہے اس کے اپلائی کوٹ کے بعد دوسرا کولم جو ہے پانس کر دیا اپیرنٹلی یہ ہمیں ریزرنٹ صحیح دکھا رہا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب میں اس کو ڈرائی کرتا ہوں تب بھی میرے پر صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جب بھی دیکھیں جب بھی ہمیں کسی بھی سیل کا فرمولا کوپی پیس کرنا ہو تو یہ پہ نشان نظر آ رہا ہے میں پہلے بتا چکے ہم ڈبل کلک کر دیں گے کوپی پیس کر دیں گے کوپی پیس کرنے کے بعد اگر کہیں ہم نے ڈالر کا سائن نہیں لگایا ہوگا تو اس ڈیٹا کو جو اس ڈیٹا کی رینج سائل سائل لوگ آ n ڈیٹا ڈالر ڈیٹا اگر لگ شای %, ڈیٹا وی ڈیٹا ڈیٹا ډن 109 65,000 آرہی ہے یہاں پہ 109 65,000 جو ہے بونس کی امانٹ آرہی ہے لیکن دیکھیں کچھ جگہوں پہ نا آرہا ہے لکھا ہے فارمولا نے جب یہاں 101 کو سرچ کیا تو اسے وہاں کوئی ڈیٹا نظر نہیں آیا ہے تو اس کو فال دکھا دیکھا دیکھا دیکھیں اب اس طرح اکثر ڈیٹا میں آ جاتا ہے اب اس کی پرولم ہوتی گیا ہے جب ہم نیچے جاتے ہیں اور اس کا ٹوٹل کرنے بیٹھتے ہیں یہاں ابھی جب میں سم کے نشان سے اس کا ٹوٹل کروں گا تو سم نہیں ہوگا اس پور اڈیٹ لے گا تو اس کا سم دیکھیں آپ یہاں پہ سم نہیں کر با رہا ہوں کیونکہ یہ اینے جب تک نہیں ہٹے گا تو اس کا ٹوٹل نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک امپورنٹ ٹیپز بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی فارمولا لگائیں اس کے ساتھ اس سے پہلے جب سرسیسفلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کیا کوئی فارمولا لگ گیا ہے تو اس کے پہلے ایف ایرر کا ایک فارمولا آتا ہے ایف ایرر ایف ایرر میں نے کلک کیا اور یہاں پہ بریکٹ لگا دیا اور سب سے آخر میں جا کے ایک کومہ لگا کے زیرو دبایا اور بریکٹ دیکھیں ایف ایرر کا فارمولا یہ چھوٹا سا میں نے لگا اب آپ دیکھیں کہ یہ جنہ ہٹ جائے گا زیرو آگیا جو بھی آپ چاہتے ہیں یہاں پہ وہ آجائے گا اگر آپ زیرو ہٹانا چاہتے ہیں بلکل بلینگ آجائے تو یہ بلینگ بھی آجائے گا تو اس طرح جو ہے ہم اب آپ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نیچے اگر کلکولیٹ کرنا چاہیں تو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں سمٹائم ہوتا ایسا ہے کہ ہم ڈیٹا پک کر رہے ہوتا ہے کچھ ڈیٹا پک نہیں ہوتا اور ہمارے میں نے لکھا ہوتا تو ہمیں ٹوٹل کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتائیتا ہوں سمٹائمز جو ہے کولم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس اندر بڑی پریشانی ہوتی کس طرح کلکولیٹ کریں let's suppose ہمارے پاس ہی کولم ہے کے کولم کے اور ال کولم میں جس کا ہم نے ڈیٹا پک کیا ہوا ہے میں اس کے اندر بہت سارے کولم انسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس پریشانی کے اندازہ ہو کس طرح جب میں نے اس کو یہ ایڈرز دیا تھا ڈالر کے سائن کے ساتھ میں نے اس ٹیبل کی جگہ چینج کر دی کولم ایٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود یہاں پہ فارمولا وہی فکس ہے کیونکہ میں نے اس کی لوکیشن کو فکس کیا ہوتا ہے یہ ڈالر کے سائن کے فائدہ ہوتا ہے اگر اس ٹیبل کو آپ اس جگہ سے موڈ بھی کر دیں تو یہاں پہ فارمولا بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے سوگیز آپ دے ستے ہیں میں نے اس ڈیٹا کے اندر میں نے جانبوچ کے سب سے پہلے نیم رکھا ہے اس کے بعد کوڈ رکھا ہے تاکہ توڑا سا ڈیفرنس ہے کبھی کہا ہے ڈیٹا ہمارے اس فارم میں ہوتا ہے کہ جس کولم سے مجھے ڈیٹا پک کرنا ہے وہ ٹیبل کے بیچ میں ہے اب آپ دے ستے ہیں اور ٹیبل کے بیچ میں ہی ڈیٹا ہے اب مجھے اس کو یہاں سے پک کرنا ہے تو اس کو کیسے پک کریں گے اور آپ کا جو ہے وہ کولم بلکل آخر میں تو اس کا بہت آسان سا فارمولا ہوتا ہے سمپلی جس کولم کو آپ نے پک کرنا ہے جس کولم کو جس کولم سے ڈیٹا آپ نے میچ کرنا ہے آپ نے اس کولم کے اوپر ون پریس کر دیا اور اس کے بعد آگے ٹو پریس کر کے اس کو آگے ڈرائی کر دیا اس کولم کو یہاں سے آپ نے اس روس کو آگے تک فارمولا ڈرائی کر دیا یہاں پہ آپ نے اس کے نمبر ڈال دیا اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں یہ کولم یہ فارمولا آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کونسا نمبر آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے کولم نمبر کونسا ٹائپ کرنا ہے یہ آپ کو بتانے مسئل دے سم ٹائمز کولم نمبر کو پک کرنا مسئلہ ہوتا ہے کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے ہم مسٹیک ہو جاتی ہے سو اس طرح جو ہے آپ کو یہ پتہ چلے رہے گا کہ آپ نے ویلوک اپ کے اندر کونسا فارمولا پک کرنا ہے اور یہاں کچھ نمبر ڈالنگی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ابھی نہیں ہے آپ دیکھیں مجھے اگر فارمولا لگانا ہوگا تو کیسے لاؤں گا یہاں میں نے ویلوک اپ پریش کیا یہاں پہ اس کا ایڈرز دیا جو 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 سیل کی بلئے مجھے سرچ کرنی اور کومہ پریش کرنے کے بعد میں نے رینج سیلیک کر لیا رینج سیلیک کرنے کے لئے مجھے یہاں وہاں سے سیلیکٹ نہیں کرنا گئے یہ ذہن میں رکھی گا جو ایمپلائی کوڈ جو جو کولم آپ کا جس سے میچ کرنا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے تو آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کہ جس کولم کو آپ میچ کرا رہے ہیں وہ کولم پہلے آئے گا اور جس کولم کو پک کرنا ہے وہ کولم بعد میں آئے گا کبھی بھی جو پک کرنے والا کولم ہے جس کو آپ پک کر رہے ہیں اس شیٹ سے وہ میچنگ کولم سے پہلے نہیں آسکتا یہ میں نے شیٹ کو بی سے لے کے پی تک سیلیکٹ کر لیا ہے آپ اوپر دے سکتے ہیں اور جیسی میں نے سیلیک کیا فر پریس کر دیا تو آرٹوملی ڈالر کا سائن آگیا اور یہاں میں نے کومہ پریس کر کے یہ جو 15 نمبر ہے 15 نمبر یہاں میں نے پریس کر گیا اور 15 نمبر کے بعد میں نے فالس لکھ دیا آپ دیکھیں آرٹوملی یہ یہ یہاں فارمولا پک کر لیا اور میں اس کو ڈرگ کر کے نیچے پریس کر دیا تو یہاں پر آگیا ہے یہاں میں نے ایرر کا فارمولا ہی ڈالا تو دوبارہ وہ این نے دکھا رہا ہے یہاں میں ایرر کا فارمولا بھی دبا رہتا ہوں اب دیکھیں گے یہ این نے جو یہاں سے ہٹ جائے گا اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ویلوک اپ کے حوالے سے یا ایکسل کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک اپنے چینل کے اندر ایک پلیلیس کے اندر ایک فارمولا بنایا ہے ایکسل کا وہاں پہ اور دوسری ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بڑی یوشفل ہوں گے so guys that's all for today's video میں نے try کیا کہ آپ کو جو ہے بیلوک اپ کے حوالے سے جو بیسک چیزیں ضرور بتاؤں i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کرئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرلیں اور بیل کی آئیکن ضرور دوبائی کیا تک کہ میری آنیا والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں thank you so much for watching اللہ حافظ